سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سے عید کے حوالے سے ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈریس کی اوورال لک کے ڈریس بیسیکلی ہے کس طرح کا تاکہ آپ لوگ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیلنگ دیکھیں گے چلیے اب ڈیٹیلنگ کی طرف چلتے ہیں ڈیٹیلنگ میں سب سے پہلے میں آپ کو نیک لائن دکھا رہی ہوں جو کہ پرنٹڈ ہے اور اس کے اوپر اتنے خوبصورت سے یہ دیکھئے ٹیسلز لگائے گئے ہیں جس میں ہلکے ہلکے یہ کہیں کہیں موتی ڈلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ نیک لائن ہے اس کے علاوہ پرنٹڈ شرٹ ہے اس میں پینلز بنے ہوئے ہیں سائیڈ پر کچھ اس طرح کا یہ خوبصورت سا پرنٹ ہے یعنی جو یہ ڈریس ہے اس کا کلر اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو زیادہ اس میں ڈیٹیلنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی بس میں نے کیا کیا سیمپلی یہ دیکھئے اوپر دو جوائنٹ لیسز لگائی ہیں اچھا میں نے یہاں پر کٹ نہیں کیا کٹ کر کے نہیں لگائی بلکہ اوپر ہی پرنٹ کے اوپر لگا دی ہیں اور ساتھ یہ دیکھئے دامن پر بھی میں نے سیم ہی جو ہے وہ جو ہمارے پاس جوائنٹ لیس تھی وہ یوز کی ہے یہ لیس اتنی اچھے سے جو ہے اس ڈریس کے ساتھ میچ ہو رہی تھی یہ ڈریس کے ساتھ بہت اچھی اور بہت اچھی لک دے رہی تھی اس طرح سے ہماری شرٹ کا فرنٹ ہے کچھ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے دکھا دیا ہے اب ہم اس کے سلیوز دیکھ لیتے ہیں سلیوز پہ بھی جی سیم لیس کی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے یہ دیکھیں لیس بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ لیس لک کیسی دے رہی ہے اس طرح کی لیس کی لک ہے ٹھیک ہے جی اب بات کر لیتے ہیں اس کے مزید اور ڈیزائن کے اوپر تو یہ دیکھئے دامن کو میں نے اگین زوم کر کے آپ کو دکھایا تاکہ آپ نے سکرین شوٹ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں ساتھی فیشن پٹی کی بات کریں تو وہ ہم نے اسی کی پرنٹ کے ساتھ والی ہی جو پرنٹ میں جو ہمارے پاس یہ دوٹس دوٹس والے ایریا تھا یہ ہم نے فیشن پٹی میں یوز کر لیا ہے ہم نے الگ سے جو ہے اس میں کوئی پرپل کلر کی فیشن پٹی ایڈ نہیں کی اس طرح سے کچھ لک آگئی اب بیک کی لک دیکھ لیں بیک اس طرح کی کچھ پرنٹ ہے بیک کا اچھا بیک اس کی بہت خوبصورت لگ رہی تھی بہت نائس سی اور ڈیسنٹ سی لک کریئٹ ہو رہی تھی بیک پر میں نے جو ہے صرف یہ دامن پر یعنی لیس لگائی ہے سینٹر میں لیس ہی ہے جو فرنٹ پر ہم نے دو لگائی تھی وہ نہیں وہاں نہیں لگائی صرف بیک پر اس سائیڈ پر لگائی ہے ساتھ ہی ٹراؤزر دیکھ لیں اس کا ٹراؤزر بہت خوبصورت لگ رہا تھا پرنٹ ایکس ہیں اور ساتھ ہی کٹ وک ہے اس طرح سے پرنٹ ایکس ڈالیں اور یہ کٹ وک بہت ہی جو ہے نائس سی یہ ٹراؤزر کا لک دے رہا ہے یہ سوڑا سا کھلا ٹراؤزر ہے فرنٹ پلین بیک لاسٹک ہے اور آپ اس کا سکرن شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یہ دیکھئے اور فوائٹ کلر کا یہ ٹراؤزر ہے اب بات کر لیں اس کے دپٹے کی تو دپٹہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دپٹے کی لک کچھ ایسی ہے اچھا اس کے شرٹ مجھے زیادہ پسند آئی تھی ایس کمپیر ٹو ڈپٹہ کے دپٹے میں پرنٹ وہی ہے سیم مطلب تقریباً سیم ہی دپٹہ بھی پرنٹڈ وہی سیم دیزائن ہے اب اس ڈریس کے اوورال لک دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہمارا ڈریس بن کر تیار ہوا اور آپ لوگ کا آئی ڈیا مل کے ہوگا یہ ٹراؤزر کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں لینا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ لوگ کے لئے سکرین شاٹ کی پوزیشن بنا دی تھی ساتھ ہی یہ ہماری نیک لائن تھی اور یہ ہمارا اوورال ڈریس کی لک تھی آئی ہوپ میرے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ